اس مہم میں جس میں بہار کی شکشہ ویوستہ کو لے کر ہم تصویر دکھا رہے ہیں کہ شکشہ ویوستہ کتنی بدحال ہو گئی ہے سرکاری سکولوں کی شکشہ دور دراز کے علاقوں میں ہی نہیں راجدھانی پٹنا میں بھی دینی حالت میں ہے حال یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں کئی کلاسز چل رہی ہیں بلیک بورڈ کو دو حصوں میں بانٹ کر الگ الگ ککشا کی پڑھائی ہو رہی ہے سکولوں میں چھاتروں کی سنکھیات اچھی خاصی تعداد میں ہے لیکن شکشک دو اور تین سے زیادہ کہیں نہیں دکھتے ایک کمرے میں کئی کلاس کلاس کے بغل میں گیس سیلنڈر اس سکول کی حالت دیکھیں یہ کسی دور دراج کے علاقے کا نہیں رازدھانی پٹنا کا اسکول ہے گردنی باگ کے اس پریمری سکول میں پانچویں تک کی پڑھائی ہوتی ہے لیکن کمرے میں ہج دو ہے اسکول میں چوراسی چھاتروں کا داخلہ ہے جبکہ سکھ شک صرف تین ہے اسکول کے کمرے میں پہلی سے تیسری کلاس تک کی پڑھائی ہوتی ہے جبکہ دوسرے کمرے میں چوتھی سے پانچویں تک کی پڑھائی ہوتی ہے وہیں میڈے میل سامدائی کے اندر میں تیار ہوتا ہے سال انیس سو نینانوے سے یہ اسکول چل رہا ہے پر اس کی حالت آج تک نہیں بدلی دیکھئے اب ہمارے پاس جو سنسادن ہے اس لیے ہم بھرپور صحیح کرتے ہیں یعنی ہم سنسادن کے رونہ ہی روتے رہیں گے ہمارا بچہ کے سمجھ چل جائے گا اس لئے ہم اس پر بھی اسے دھیان نہیں دیتے ہیں جب جیسا ہوگا تب ہوگا اس کے لئے سرکار نے نیتی اکتیار کی ہے کہ اگل بگل میں سامدائی کے اندر ہو تو وہاں بیواستہ کیا جائے گا آج ایک جام ہو رہا ہے بچہ سب کو منثلی ٹیسٹ منثلی ٹیسٹ تو آپ لوگ لیتے ہیں منثلی ٹیسٹ ہو رہا ہے دو بلیک بورڈ دیکھ رہا ہے تو کیسے کیسے پڑھاتے ہیں ایک تو پہلے دے دیا گیا ہے اس میں ٹو کا ہے اس میں ٹھری کا ون کا کمپی بچہ کا دیا گیا ہے اب دوسری تصویر دیکھیں رازہانی پتنا کے ہی شکپورہ علاقے کا یہ پریمری سکول ہے بچوں کی کلاس کے قریب ہی بڑے بڑے گیس سیلنڈر کا استعمال ہو رہا ہے کیونکہ میڈے میل تیار کرنے کے لیے کہیں اور جگہ نہیں ہے اس سکول میں دوسری سے پانچویں تک کی پڑھائی ہوتی ہے لیکن یہاں بھی کمرے صرف دو ہیں اسکول میں دو سو ایک بچوں کا داخلہ ہے جبکہ سکشک کی سنکھیاں مہز دو ہے بہت اچھا طرح سے پڑھائے جاتا ہے سچکوں کی تھوڑا بھاو ہے ایک سچک تو جو بی پی ایسی میں کمپلیٹ کر کے چلے گئے ہیں یہاں سچک کی بیوستہ ہے بیوستہ ہو جاتی تو اچھا رہتا دو روم نہیں ہے تین روم کہی ہے یہ تو ایک برانڈا ہو گیا برانڈا میں چل رہا ہے تو یہ چل رہا ہے دس سال سے کریم کرنی چل رہا ہے پریشانیاں تو ہوتی ہے لیکن اب ہم لوگوں کو habitual میں ہم لوگوں کو عادت ہو چکا ہے پڑھانے کا تو ہم لوگ اسی میں اپنے سلیبس بھی کمپلیٹ کراتے ہیں آج ماسک پریشان کا بھی ڈیٹ تھا سرکار کے طرف سے تیس اک تیس کا تو ماسک پریشان ہوا ہے بچوں کا تھوڑا مورا ہوتا ہے ہوتا ہے تھوڑا بہت تو اس میں صدار کی ضرورت ہے صدار کرنا چاہیے اگر ایکشرا روم ہوتا دوسرا روم تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتا نہیں ہوتی نہیں ہوتا لیکن دو کلاس کے جو بچے ایک ساتھ ہیں تو پڑھاتی ہیں تو وہ بھی آپ کا پڑھائی سمجھ جائیں گے آپ بھی ان کا سمجھ جائے گا پریشانی بھی ہوتا ہوگا تھوڑا بہت ہوتا ہے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اتنا بھی نہیں اسکولی سکشہ کے نام پر مہج کھانا پورتی ہو رہی ہے کیونکہ ایک ہی کمرے میں کئی کلاس سنچالیت ہو رہے ہیں فلیک بورڈ کو دو حصوں میں باٹ کر پڑھایا جاتا ہو تو چھاتر کیا سمجھ پا رہے ہوں گے یہ سہج ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے گروہ جی اپنے کرتبے کو نبھا رہے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو بہتر سکشہ ملے لیکن جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں سہج اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب دو ہی کمرے میں اتنے کلاس کے بچوں کو پڑھائے جاگا ایک ساتھ تو آخر ان کو کیا سمجھ میں آئے گا اور یہ ادھر ککشہ ایک کے بچے ہیں یہ ایک روم ہی بتا رہے ہیں لیکن یہ برانڈا ٹائپ اور اس کے ٹھیک پیچھے جو مڈے مل کا کھانا جو ہم نے بتایا وہ تیار ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس بیدیالے میں بھی پریشانی ہم کو نظر آیا ہے اپنے سیوگی کیامرہ پرسن جتیندر جھا کے ساتھ نشید جی میڈیا پٹنا